موسیقی آداب ناظرین قومی و بین الاقوامی خبروں میں آپ کا خیر مقتم ہے خبرنامے کے ساتھ میں عامر اقبال سب سے پہلے پیش سرخیں لوگ سبہ انتخاب کے تحت آج بی جی پی نے اپنا انتخابی منشور جاری کیا بی جی پی کے انتخابی منشور جاری ہونے پر راجناس سنگھ نے کہا کہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے زیرو ٹیلرنس ہمارا موقع ہے مومبئی کے باندرہ سے کانگریس ریڈر پریادت نے پرچائے نامزدگی داخل کیا اور اگر کانگریس برسن اختدار آئی تو آئینی اور جمہوری اداروں کے وقار کا ملحوظ رکھا جائے گا سچن پائلٹ کا بیان اب خبریں تفصیل سے لوگ سبہ انتخاب کے آغاز میں بس چند گھنٹے ہی بچے ہیں لوگ سبہ انتخاب کے آغاز سے قبل یعنی آج بی جی پی کا انتخاب منشور جاری کیا گیا ارتالیس صفات پر مشتمل بی جی پی کی اس انتخاب منشور کو وزیر آزم نرندرمودی نے جاری کیا اس موقع پر بی جی پی کی قوم صدرہ متشاہ مرکزی وزیر داخلہ راجنا سنگھ اور مرکزی وزیر خرجہ ششمہ سوراج بھی موجود تھیں جانتہ کو سمرپیت کیا جائے گا یہ سنکل پتر 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سکتا ان کی خاؤناؤں کو وزیروں کو ان کی اوزگاروں کو ان کی ابیکشہوں کو ان کی آتان شاہوں کو سب کو ان کو سمائید کرتے ہوئے اور جو 5 برش کی طفل سرکار نے جو غریب سلیان کا رکاری کیے ہیں اس کو آگے بنانے کے لیے ہم سبی ایک سنکل پتر کا یہ سنکل پتر ہے اب جانتہ کو سمرپیت کیا جائے لوگ صبح انتخاب کے پیش نظر آج بی جی پی کی جانب سے بی جی پی کا انتخابی منشور جانی کیا گیا مرکزی وزیر داخلہ راجنا سنگھ نے کہا کہ بی جی پی کی اس انتخابی منشور میں ملک کے کروڑوں لوگوں کے توقعات کی ترجمہ نہیں کی گئی ہے مرکزی وزیر داخلہ راجنا سنگھ نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک دہشتگردی کا معاملہ ہے تو اس کے خاتمے کے لیے زیرو ٹولورنس پارٹی کا موقف ہے اور دہشتگردی کے خاتمے تک ہم اس پر عمل پیرا رہیں گے راب مندر کے تعمیر کے تعلق سے راجنا سنگھ نے کہا کہ اس سلسلے میں تمام تر قارونی پہلوں کا جائزہ لیا جائے گا بھارت کے نرمان میں ایک سو تیس کروڑ دیسواسیوں کی آکانکشاؤں کو ویژن ڈاکومنٹ کے روپ میں پرستط کر رہے ہیں یہ سنکل پتر آپ کے بیچ رکھتے ہوئے مجھے سنتوز کی ہی انبوت نہیں ہو رہی ہے بلکہ گوروں کی بھی انبوتی ہو رہی ہے کہ ہمارے سنکلپوں میں کروڑوں دیسواسیوں کی صحبہ آگیتہ کا بھی پوری طرح سے تمام ویش ہے بھارت کے من کی بات جس کی چرچہ بھی بھوپندر جی یادو نے کی ہے کہ مادیم سے دیس کے سبھی چطروں سبھی ورگوں اور سبھی سمدائیوں کے ساتھ بسترت یوم بیاپک سمباد کے بعد اپنے دشکون کا یہ دفتہ ویج آج ہم لوگوں نے دیس کے سامنے رکھا ہے آتنگ بات کا یہاں تک پرس میں ہے اس کے پرسی ہماری جیلو ٹالرنس کی پالچی تھی ہے اور جب تک آتنگ بات باندرہ لوگ سبا حلقے سے آج کانگریسی لیڈر پریادت نے پرچائے نامزد کی داخل کی پریادت باندرہ کلیکٹر دفتر میں اپنے بھائی اور بولی وڈ اداکار سنجدت اور اپنے حمایتیوں کی ساتھ پہنچی پرچائے نامزد کی داخل کرنے کے بعد پریادت نے کہا کہ پرچائے نامزد کی داخل کرنے سے قبل وہ مختلف مذہبی مقامات پر بھی حاضری دی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دلپ کمار اور سائرہ بانوں سے بھی وہ دعائیں لے چکی ہیں سنجدت نے اپنی بھانیان پریادت کی کامیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا اور سنجد نے اپنے بھانیان پریادت کی کامیابی میں ان کو ان سے بلیسنگز لینے گئی جو میرے پتا جی ہمیشہ کرتے تھے الیکشن کے پہلے ایک تریڈیشنل فالو کی ہے مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہاں ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ پریہ کے ساتھ ہوں رہوں گا اور بھگوان سے یہی پرابنہ کروں گا اور امید کروں گا لوگ صبح انتخاب کے مدنظر یوپی کے میرٹ میں ایک عوامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بی جی پی لیڈر ویپن اگروان نے کہا کہ نمو نمو کا جاب کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے نرندر موڈی کو وزیر آزم کے حدے پر پہنچائیں گے آپ خود سنئے کہ انہوں نے کیسے نمو نمو کا جاب کیا ہے آپ کو دیش کا پتہان نمو کری نرندر موڈی کو بنانا پڑے گا اب بتائیے نرندر کا مطلب نرندر کا مطلب نیک موڈی کا مطلب تو نمو 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 یہ وہ نمو ہے ان کو جیس کا پردان منطری بنانا ہے ہلقے لوگ صبح کے تحت ممبئی کے باندھرا لوگ صبح حلقے سے پریادت نے آج پرچائے نامزدگی داخل کی پرچائے نامزدگی داخل کرنے سے قبل پریادت ممبئی کے ماؤنٹ میری چرچ پہنچی اور وہاں انہوں نے اپنے عقیدت کا اظہار کیا پریادت نے کہا کہ یہ روایت چلی آ رہی ہے کیونکہ جب ان کے والد پرچائے نامزدگی داخل کرتے تھے تو اس سے قبل وہ مختلف مذہبی مقامات پر بھی حاضری دیتے تھے موسیقی موسیقی یہ تردیشن چلا رہا ہے میرے پیتا جی کے سمجھ سے تو ہمیشہ جیسے وہ اپنا نومنیشن فائل کرنے چاہتے تھے تو ہر جگہ پہلے صدی بنائے ایک ماہیم درگاہ چیتنی بھومی چرچ تو وہی ایک تردیشن چلتی آ رہی ہے جہاں ہم سب دھرموں سے ستھلز تھے آشروات لیتے ہیں اور پھر جا کے ہمارے نومنیشن فائل کرنے خبریں اور بھی ہیں فیلحال لیتی ہیں مختصر سا وقف موسیقی سکس فور سیون فور سیون فور ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کالنی بیزائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائن ایٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ وقفی کی بات دوبارہ آپ کا خیر مقتب ہے لوگ صبح انتخاب کی تحت کانگریس کے لیڈر اور راجستان کے نائب وزیرالہ سچن پائلٹ کل شام تلنگانہ کے صدر مقام ہیدر آباد پہنچے ہیدر آباد پہنچنے کے بعد سچن پائلٹ نے کہا کہ در حقیقت تلنگانہ کے عوام اس انتخاب میں یہ تے کریں گے کہ کونسی پارٹی کس کے زیر قیادت دہلی میں حکومت تشکیل دے گی سچن پائلٹ نے آگے کہا کہ کانگریس یہ انتخاب صرف انتخابی جیت کی تحت نہیں کر رہی ہے بلکہ کانگریس پارٹی یہ انتخاب اس لیے لڑ رہی ہے تاکہ ملک کے تحقیقاتی ایجنسی جمہوری اداروں کے وقار کو منحوظ رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے پندرہ لاکھ کے وعدے دو کرو روزگار کسانوں کی دو گنی آمدنی کے قلی اور جھوٹے وعدوں کی حقیقت اب آشکار ہو چکی ہے بچے اور پر تک ہوتا ہے وقت سمجھ دھی آمد hike� پت مخصوصی pie غاست وقت اسرمک بیٹی پی گانٹی ایسی پی گانٹی پر بھی سنیمیٹی پی گانٹی پر سکت تنقید کرتے ہوئی کہا کہ عوام اس دفعہ لوگ سبہ انتخاب میں ان پارٹیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دے گی انہوں نے کہا کہ بی اس پی دو ہزار چودہ کی انتخاب میں زیرو پر بھی تھی تو اس دفعہ بھی وہ زیرو پر ہی رہے گی جبکہ اس پی دو ہزار چودہ کی انتخاب میں پانچ نشستوں پر جیت حاصل کی تھی مگر اس دفعہ وہ جیت نہیں حاصل کر پائے گی انہوں نے کہا کہ آرینڈی دو ہزار چودہ کی انتخاب میں سفر پر بھی تو یقینا اس دفعہ بھی وہ سفر پر ہی رہے گی وہ وہاں بھی برداست نہیں کری گی شویکار نہیں کری گی دوہزار چودہ میں بری طرح پراست کیا تھا دوہزار سترہ میں بری طرح پراست کیا تھا بہجان سماجبادی پارٹی دوہزار چودہ میں جیرو پر تھی اس بار بھی پھر جیرو پر جائے گی سماجبادی پارٹی پچھلی بار پانچ سیٹ پھریپ کے کارن ہیرا فیری کے کارن جیت گئی تھی اس بار وہاں بھی جیتنے کے لئے اس کو سنکٹ اٹھانا پڑے گا بہت بھاری سنکٹ اس کے سامنے ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ دل پچھلی بار بھی جیرو تھا تو سوہ بھائی گروپ سے اس بار بھی جیرو سے آگے کتنا بڑھ پائے گا انمان لگا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے پارٹی پردیش کے اندر پرنام دینے کے لئے اور جنتا بھی اس پرکار کا جنازیس دینے کے لئے تیار ہے کل پرشوں میں بھی جا رہا ہوں سیس جواب وہاں پہ اوشش مدھے پردیش کے وزیرالہ کمننات کے رفقہ کے ٹھکانوں پر انکم ٹیس کے چھاپا ماری پر اپنے ردی عمل کا اظہار کرتے ہوئے آج کانگریس کے سینئر لیڈر آرند شرما نے کہا کہ بی جی پی کے لیڈران کے گھر پر چھاپا ماری کیوں نہیں کی جا رہی ہے کیا بی جی پی کے لیے کوئی ای ڈی اور کوئی سی بی آئی نہیں ہے انہوں نے آگے کہا کہ کانگریس آج بھی اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے اور کانگریس برسر اقتدار آتی ہے تو کسانوں کو ان کی محنت کا پھل دیا جائے گا خواتین کو تحفظ دی جائے گی اور نوجوانوں کو روزکار دیا جائے گا کہ دیش سرکشت ہوگا ستہ پریبرتن کے بعد اور کانگریس بچن بدھ ہے سماج کے ہر اس ورک کو نیائے دلانے کے لیے جس کو ونچت کیا گیا ان کے عدکاروں سے ہمارا بچن ہے دیش کے کسانوں کو کہ ان کی محنت کا ان کی فصل کا صحیح دام ملے گا ہمارا بچن ہے دیش کے نوجوان کو نیائے کا کہ اسے روزگار ملے گا اسے کام ملے گا ہمارا بچن ہے ہندوستان کے عریب لوگوں کو ان کو نیائے ملے گا بہتر ہزار ایک سال کا جب ہم دیں گے ہمارا بچن ہے سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکلیش یادو نے کل یوپی کے دیوبند میں ایک عوامی جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس اور بی جی پی دونوں ایک ہی سکے کے دورخ ہیں انہوں نے کہا کہ جو سیاسی حکمت عملی کانگریس کے ہوتی ہے وہی سیاسی حکمت عملی بی جی پی کی بھی ہوتی ہے اکلیش یادو نے آگے کہا کہ کانگریس یوپی میں مہا گٹ بندن میں شامل نہیں ہوئی بلکہ یوپی میں وہ اپنی پارٹی کو مضبوط بنا رہی ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ تبدیلی کون چاہتا ہے جہاں تک سوال کانگریس اور بی جی پی کا ہے اگر کانگریس کو دیکھو گئے آپ نیتیاں اور بی جی پی کی نیتیوں کو دیکھو گئے تو جو کانگریس ہے وہی بی جی پی ہے اور جو وہ بی جی پی ہے وہی کانگریس ہے دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اس لئے ہم آپ سے بھی سیاس اپیل کریں گے کہ یہ مہا گڑھ بندن تو دیش میں بدلاب لانے کے لیے ہے لیکن کانگریس پارٹی بدلاب نہیں لانا چاہتی وہ اتفریز میں اپنی پارٹی بنانا چاہتی ہے تو آپ کو سوچ نہ ہوگا کہ کون سے لوگ ہیں جو دیش کو بنانا چاہتے ہیں تیاز کر 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 کے اور سب کچھ چھوڑ کر کر کے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو یہ گڑھ بندن مل کر کے کام کر رہا ہے اس لئے ہم آپ سے کہیں گے کہ اگر سڑکوں کا معاملہ ہو لوگ سبہ انتخاب کے تحت آج بی جی پی کا انتخابی منشور جاری کیا گیا بی جی پی کے انتخابی منشور جاری ہونے کے بعد مرکزی وزیر خزانہ ارون جٹلی نے کہا کہ بی جی پی کا یہ انتخابی منشور ٹکرے ٹکرے کرنے والے ذہنیت سے نہیں بنائی گئی ہے بلکہ یہ انتخابی منشور ملک اور قوم کے مفاد کے تحت بنائی گئی ہے ٹکرے 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 � اور ایک باردی اور ان کے ساتھ اٹھاد نکاروں علیہ دیوارے ہرامل یا رہلاد جنگ سنگڑی کے ساتھ اکرابے اس پر جنگشی کا مجھوط اجلا درست وہ وہ انگیonse فیلی قرے پر اکراما نہیں اکرام کرنے کے ساتھ آرچی ہوگا ولی مجھے جانب میں نے دیا ہے تجاوڈیی تجاوڈی کنید 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 مجھے اسمی طور پر آجانے ایمانکتا برماظرین مجھے کنید کنید اینکتا برای نید اینکتا برای نید اینکتا برسی اینکتا برای نید آخر میں سرخیاں ایک بار پھر لوگ صبح انتخاب کے تحت آج بی جی پی نے اپنا انتخابی منشور جاری کیا بی جی پی کے انتخابی منشور جاری ہونے پر راجنا سنگھ نے کہا کہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے زیرو ٹیلرنس ہمارا موقف ہے ممبئی کے باندرہ سے کانگریس ریڈر پریادت نے پرچائے نامزدگی داخل کیا اور اگر کانگریس برسل اختدارائی تو آئینی اور جمہوری اداروں کے وقار کا ملحوظ رکھا جائے گا سچن پائلٹ کا بیان ہائی ٹیک نیوز میں فی الحال اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی اللہ حافظ موسیقی